ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اوسٹو کیلشم سیرپ کے بارے میں تو دوستو اوسٹو کیلشم سیرپ کا اپیوک شریر میں ہونے والے کیلشم کی کمی کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں کیلشم اور فاسفورت جیسے خنیس تدو موجود ہوتے ہیں جو ماس پیشیوں اور ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کا استعمال ویٹامین ڈی ویٹامین بی ٹویل ہردیہ سے سمبندید بیماری اور انیب بیماریوں کے روک تھام کے لیے کیا جاتا ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اوسٹو کیلشم کے انگریڈینٹس یوزیز بینیفیٹس پریکوشن سائیڈ ایفیکٹس آدھی کے بارے میں اس سیرپ کا انگریڈینٹس ہے کیلشم ویٹامین ڈی تھری ویٹامین بی ٹویل اس سیرپ کے بینیفیٹس کی بات کریں تو یہ سیرپ ویٹامین ڈی تھری کی کمی کو دور کرتا ہے ویٹامین بی ٹویل کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اس میں کیلشم ہے جو شریر میں کیلشم کی کمی کو دور کرتا ہے دوستو کسی بھی بچے کے دات اور ہڈیاں مضبوط تب ہی بن سکتی ہیں جب اس سے نیامیت اور پوشٹک آہر ملتا رہے کیول ویٹامین کی گولیاں یا ٹونک پلانے سے کسی بھی بچے کو سوست نہیں رکھا جا سکتا ٹائم پر دی گئی خوراک سے ہی بچے کا سوستیا بن سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں آسٹو کلشم سیرپ کا استعمال کرنے سے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو محسوس نہیں ہوں گے اگر آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس محسوس دیتا ہے تو آپ اپنے ڈوکٹر سے فوراں سمپر کریں اس سیرپ کو لینے سے کچھ اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے کی سانس لینے میں پریشانی، الٹی، دل مچھلانا، سینے میں درد ماسپیشیوں میں کمزوری، ہڈیوں میں کمزوری، کبز ہونا، گردے میں سمسیاں ہونا دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، وزن بڑھنا تو اس طرح کے اگر کوئی آپ کو سائیڈ ایفیکٹس محسوس ہو تو آپ اپنے ڈوکٹر سے ترن سمپر کریں اب بات کر لیتے ہیں پریکوشنز کے بارے میں ہسٹو کینشن سیرف کا استعمال کرنے سے پہلے اس کی سابدھانیوں کے بارے میں اوشے پتہ کر لیں اگر آپ کو پہلے سے ہی بخار ہے تو اس کی جانکاری آپ اپنے ڈوکٹر کو دے دیں اگر آپ کو بخار یا کوئی اور بیماری ہے تو اس ٹیبلٹ کا سیون کرنے سے پہلے اپنے ڈوکٹر سے صلاح ضرور لے لیں اگر آپ کے گردے میں کوئی بیماری ہے تو اس کا سیون کرنے سے پہلے بھی اپنے ڈوکٹر سے صلاح لے لیں گربتی مہلاو کو اس صرف کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر دودھ پلانے والی ماں ہے تو وہ بھی اس صرف کا استعمال کرنے سے پہلے ڈوکٹر سے صلاح اوشیہ لے لے اور جن کے اندر فولک ایسٹ کی کمی ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی اس صرف کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس دوائی کو ساودھانی سے لینا چاہیے اس کا اوورڈوز نہیں لینا چاہیے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس صرف پر جانکاری اچھی لگی ہوگی تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئے نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی